دکھاتے ہیں آپ کو وہ خبر کچھ ایسی ہی خبر پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی ہے جس نے پورے دیش کو گھرا دیا ہے اور ایک میملہ ایسا ہی آج پھر آیا ہے جمہو میں بیس سال کے یوک کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی بڑی خبر آپ کے سامنے سٹیج پر پرفارم کرنے کے دوران ہی ایک بیس سال کے یوک کو دل کا دورہ پڑھ گیا دل کا دورہ پڑھنے سے گرنے پر لوگوں کو لگا کہ وہ آکٹنگ کر رہا ہے منچ پر گرنے کے بعد لوگ یہ سمجھے کہ وہ ابھینے کر رہا ہے اور لوگ اس کی آکٹنگ پر تالیا بجانے لگے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ دراصل اس شخص کو اس یوک کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس اٹیک کی وجہ سے اس یوک کی جان چلی گئی چلتے چلتے موت ہو رہی ہے لوگوں کی ڈانس کرتے کرتے لوگ کولاپس کر جا رہے ہیں اور ان کی موت ہو جا رہی ہے لوگ ڈانس کر رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی ایسی ایکٹیوٹی میں شامل ہوتے ہیں جہاں ان کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور وہیں پر ان کو ہارٹ اٹیک جیسی چیز آ جاتی ہے جو ایک دم ڈرا رہی ہے لوگوں کو کیونکہ ابھی حال فلال میں ایک نہیں تین چار ایسے معاملے سامنے آ چکے ہیں اور بلکل اسی طرح سے آپ کو تین تصویریں دکھاتے ہیں جب ڈانس کرتے وقت ہارٹ اٹیک سے لوگوں کی موت ہو گئی آپ دیکھیں پہلی یوک جو ہم موت ہوئی ہے وہ جمبو میں ہوئی ہے جو آج کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ستمبر کو برے لی میں کچھ ایسا ہوا جہاں ایک ادیڑ عمر کے پروش کو ایسا ہی ہارٹ اٹیک آیا ایک ادیڑ عمر کے شخص کو ایسا ہی ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بھی ڈانس کرتے کرتے گر گئے مین پوری میں چار ستمبر کو ایک شخص وہاں ایک جاگرن میں حصہ لے رہا تھا اور وہاں وہ ہنوان جی کا کردار نبھارا تھا وہ ایکٹنگ کرتے کرتے وہاں وہ شخص بھی گر پڑا ڈانس کرتے کرتے اور اس کی بھی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی یہ تین تصویریں بہت ڈراؤنی ہیں بہت ڈراتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو رہا ہے جو لوگوں کو ایسے ہی چلتے چلتے ہی ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے دو خاص ڈاکٹر ہیں کیونکہ ہم سب کے دماغ میں بہت سارے سوال آ چکے ہیں ہم سب نہ کیول ڈرے ہوئے ہیں بلکہ یہ جاننے کو بہت یہاں پر ہم اتسک ہیں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ وجہ سامنے آنی چاہیے ہم سب کے سامنے ڈاکٹر ویویک گپتا ہے کارڈیولجسٹ ہے ہمارے ساتھ جل رہے ہیں ڈاکٹر گپتا بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نین بھارت وش پر ڈاکٹر گپتا کورونا کے دوران آپ سب نے ہمارے درشکوں کو خوب جاگرک کیا لیکن اب جو یہ ہو رہا ہے اور ایک ہی جیسی تصویریں بار بار آ رہی ہیں یہ بڑی ڈرا رہی ہیں ڈاکٹر گپتا سب سے پہلے آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی جہاں لوگ ڈانس کرتے کرتے گرتے ہیں اور ان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے آج جمہو سے بھی ایسی ایک بیس سال کے یوک کی تصویر آئی ہے کیسے انیلائز کرتے ہیں بطور ڈاکٹر آپ اس کو دیکھیں یہ دو باتیں ہیں جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ ینگ ہارٹ اٹیک وہ ایک میڈل ایجٹ میں ہارٹ اٹیک اور تیسرا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ایلڈرلی میں پاوز آف ڈیتھ جو ہوتا ہے سارے کیسز میں وہ دل کا دورہ پڑھنے کے بعد کارڈک ایرسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں سارے ہارٹ اٹیک سے مرتیو نہیں ہوتی اگر ہارٹ اٹیک کے بعد اگر بڑا دل کا دورہ پڑھتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ہارٹ کئی بار فیبلیٹ کرتا ہے جب آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں کس کے ایک دم پھڑھ پڑھاتا ہے اور رکھ جاتا ہے اگر اس کو اسی سمیہ ہم دی سی کارڈیو گرشن یا ٹی سی شاک دے دیں تو ایسے کنڈیشن ریوائیب کر جاتے ہیں نوملی نہیں کرتے ہیں اب ینگ لوگوں میں کیوں ہو رہا ہے یہ مین جنتہ کا وشہ ہے دیکھیں ایسا ہے کہ سر آپ نے کہا کہ وہ شخص جس کو دل کا دورہ پڑھتا ہے وہ پھڑھ پڑھانے لگتا ہے یا اس کا ہاتھ ایسا ہے یا اس کا کوئی شریر کانگ ایسا پھڑھ پڑھاتا ہے جمبو میں بلکل ایسا ہو رہا تھا وہ یوک گرا اور پھڑھ پڑھا رہا تھا اس وقت کیا کرنا چاہیے ذرا آسان شبدوں میں بتائیے یہ بہت جنوری بات ہے ایسے سمجھ سمجھ کم ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر جگہ ڈی سی شاک کی مشین آویلبل نہیں ہوتی ہارٹ فڑھڑا رہا ہوتا ہے فیبلیٹ کر رہا ہوتا اور رکھ جاتا ہے ایسے کانگیشن میں سی پی آر ایک ایمپورٹنٹ بات ہے لیکن اس سے ایمپورٹنٹ ادھیک بات جو کتابوں میں نہیں لکھی کیوں جو میرا پیکٹکل ایکسپیرینس ہے اگر سب کو پتا ہو کہ کوئی بھی شخص سدنلی کولیپس کیا ہے اس کا مطلب اس کا ہارٹ رک گیا ہے تو اس میں کس کے چھاتی پہ گھوسا اگر مار دیں اور ایک بار نہیں دو یا تین یا چار بار ماریں تو ایسی کنڈیشن میں it works like a DC shock it should be as much big blow as much possible یہ نہ سوچیں کہ اس کی ہڈی ٹون جائے گی یا یہ نہ سوچیں کہ اس کو کچھ چوٹ لگے گی کیونکہ he's already collapsed یہ this can work as a major revival factor if public knows about it ایک تو یہ بات ہوئی ایک سر ایک چیز لیے کرتے ہیں آپ نے کہا کہ cpr جس میں لوگوں کو chest pumping کے لیے کہنا ہوتا ہے وہ نہ کر کے اس کے ہارٹ پہ وہاں پہ پنچ کریں